امام صاحب اگر بیچ میں کوئی صورت پڑھتے ہوئے بھول گئے اور ان کو یاد بھی وہ صورت نہیں آتی تو اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں صورت بدل کے دوسری صورت کو پڑھ سکتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ رکو کر لیں اور آخر مساجدہ سہر کر لیں تو اس میں دونوں صورتیں ہو سکتے ہیں اگر امام صاحب قرآت کرتے وقت صور فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑھی اور وہ آدھی پڑھی اور یہ آدھی اگر تین چھوٹی آیتوں کی برابر پڑھ لی گئی ہو تو ایسی صورت میں اگر یہ رکو بھی کر دیں تو کافی ہے کیونکہ ان کا واجب ادا ہو گیا مثلا یہ کہ تیسویں پارے کی کوئی بڑی صورت میں سے آدھی صورت پڑھ چکے تھے اور باقی ان کو یاد نہیں آتی اور اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یاد نہیں آتی تو یہ رکو کر لیں یعنی امام صاحب جانتے ہوں گے کہ اپنے غمان میں ان کی تین چھوٹی آیتوں کی برابر انہوں نے تین آیتیں پڑھ لی ہیں یا نہیں پڑھ لی اگر تین آیتیں پڑھ لی ہیں انہوں نے تو پھر رکو کر سکتے ہیں اور ریپیٹیشن کے بعد اگر یاد نہیں آئے اور اگر ایسا ہے کہ صورت کوئی شروع کری اور اسٹارٹنگ کی ایک لائن پڑھنے کے بعد ہی آگے یاد نہیں آتی بہت کوشش کرنے کے بعد تو پھر منتقل ہو سکتے ہیں دوسری صورت کی طرف تو ایسی صورت میں امام صاحب کو چاہیے کہ وہ دوسری صورت پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کرنے کی ان کو کوئی حاجت نہیں ہے اگر صورت حال یعنی یہ تو دو صورت ہوئی تیسری یہ کہ اگر صورت ایسی ہے کہ امام صاحب نے کوئی صورت شروع کری اور وہ بیچ میں بھول گئے اور تین آیت کے برابر بھی نہیں ہوئی تھی یا ہو گئی تھی اور انہوں نے نئی صورت کو سوچنے میں یا وہی صورت جو بھولے ہیں اس کو سوچنے میں اتنا وقت نکال دیا قیام کی حالت میں کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے یعنی یہ کہ صورت شروع کری آدھی صورت پڑھنے کے بعد ان کو یاد نہیں آتی اور وہ تھوڑی دیر رک گئے خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے پھر ان کو یاد آگئی تو انہوں نے آگے پڑھنا شروع کر دی یا پھر سوچنے لگے یاد نہیں آئے اور انہوں نے رکو کر دیا تو ان صورت میں سوچنے کا وقت پھوچ رہنا تو ان کو سجدہ سہی صورت میں کرنا ہوگا اور اگر ایسی صورت نہیں ہے ان کو صورت انہوں نے آدھی پڑھ اور آدھی پڑھنے کے بعد ان کو یاد نہیں آتی صورت اور یہ رکو کر لیں تو ٹھیک ہے یا پھر آدھی بھی نہیں پڑی تھوڑی پڑی اور اس کو ریپیٹ کرنے پر بار بار یاد نہیں آتی تو یہ صورت چھوڑ کے دوسری صورت کی طرف جا سکتے ہیں پتھر میں حسن علی پرنوار بنایا